بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو جنات کے وجود سے کسی کو انکار نہیں اور جنات انسانوں پر قابض ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ان جنات کا جو انسانوں پر قابض ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان پانچ عورتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور نہ صرف جنات ان پر عاشق ہوتے ہیں بلکہ ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے ہیں یہ پانچ عورتیں کونسی ہیں اور جنات ان پر کیوں قابض ہوتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں اور اسی قسم کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی ہاوی کیے جاتے ہیں یا خود ہی انسانوں پر ہاوی ہو جاتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں نوے فیصد عورتیں شکار ہوتی ہیں معلوم ہوا کہ ایسے جنات ہمارے اردگرد موجود ہیں جو عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ جنات میں بھی عورتیں اور مرد بچے اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں جس طرح کے انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں جنات عورتوں پر مردوں کی نسبت بہت جلد قابض ہو جاتے ہیں اور ان پر عاشق ہو جاتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورتوں پر جنات آسانی سے کیوں قابض ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے جنات ہم بستری کیسے کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات عورت کے ساتھ ہم بستری یا زنا کیسے کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو ان پانچ عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں جنات کے عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات کی علامات کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو ان پانچ عورتوں کے بارے میں بتا دیں کہ یہ عورتیں کون سی ہیں ان عورتوں میں نمبر ایک وہ عورتیں ہیں جو اکثر اوقات ناپاک رہتی ہیں یعنی ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارتی ہیں جب ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنے میں سستی کرتی ہیں اور کئی کئی دن تک ناپاک ہی رہتی ہیں ایسی عورتوں پر جنات آسانی سے قبضہ کر لیتے ہیں اور ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ایسی عورتوں کے ساتھ جنات کا زنا کرنا آسان ہوتا ہے نمبر دو وہ عورتیں جو چھت پر کھلے بال لے کر زیادہ دیر بیٹھتی ہیں ننگے سر کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں اور بے پردگی کرنے والی عورتیں ایسی عورتوں پر بھی شیطان بہت جلد آشق ہو جاتے ہیں اور ان پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں عورت کے وہ کام جو مردوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں وہی کام جنات کو بھی راغب کرتے ہیں اور یوں جنات ان عورتوں کو جب ان حالتوں میں دیکھتے ہیں اور پھر ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں نمبر تین ایسی عورتیں جو رقص کرتی ہیں اور گانے زیادہ سنتی ہیں یہ عورتیں بھی جنات کا شکار ہو جاتی ہیں یاد رکھیں رقص اور گانے بجانے کا عمل شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل میں ملوث ہونے والی عورتیں بہت جلد جنات کا شکار ہوتی ہیں ان پر جنات آسانی سے عاشق ہو جاتے ہیں اس کے برقص ایسی عورتیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں جنات ان عورتوں پر قابض نہیں ہو پاتے نمبر چار خوشبو زیادہ لگانے والی عورتیں یاد رکھیں زیادہ خوشبو کا استعمال عورتوں کے لیے اسلام میں منع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے جو عورتیں زیادہ خوشبو لگاتی ہیں تو وہ بھی جنات کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں نمبر پانچ زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں یہ عورتیں بھی بہت آسانی سے جنات کا شکار ہوتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں پیارے دوستو یہ وہ پانچ قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق اور قابض ہوتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے اجتناب کرے اور اپنی زندگی پردے میں اور حیاء کے دائرے میں رہ کر بسر کریں نماز اور تلاوت کا احتمام کریں تاکہ شیطانی جنات سے ان کے حفاظت ہو سکے یاد رکھیں جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن جنات انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اسی لئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلا میں جانی کی یہ دعا تعلیم فرمائی جس میں جنات سے پناہ مانگی گئی ہے جنات سے پناہ کا قرآنی عمل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جنات کے عورت کے ساتھ زنا کرنے کی علامات یا نشانیاں کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات جن عورتوں پر قابض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے دیکھتی ہیں کبھی قریبی رشتداروں کی شکل میں یا پھر شہر کی شکل میں اور کبھی کبھار غیر مرد کے ساتھ زنا ایسی عورتوں کی جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں کبھی جسم کے اوپر ناخن کی نشانات پائے جاتے ہیں کچھ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کوئی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے اور یہی جنات ہوتے ہیں جو بتلائی گئی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے مشاہدے میں ایسے کئی لوگ آئے ہیں جن میں خواتین کی زیادہ تعداد ہوتی ہے جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے یعنی ان پر جنات قابض ہوتے ہیں اور پھر جنات سے نجات کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے عاملوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر جالی عامل ان خواتین کے ساتھ عملیات کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں یہ بھی ہم سنتے اور دیکھتے ہیں اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ خدارہ خود کو اسلامی شریعت کا پابند بنائیں نماز اور تلاوت کا احتمام کریں سبحشام کی دعاوں کا احتمام کریں تاکہ آپ کی ہر طرح کی جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہو جہاں تک جنات سے حفاظت کے وظیفے یا عمل کی بات ہے تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے اس کا احتمام بلازمی کریں یہ عمل قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کا عمل ہے اگر آپ صبح و شام تین تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا احتمام کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کے جنات جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی ناظرین یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورتوں پر جنات کی اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں یعنی جنات عورتوں پر جلدی قابض کیوں ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور عقیدہ رکھتی ہیں وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور سنی سنائی باتوں پر بھی بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور ہر بات کو اپنے دماغ پر سوال کر لیتی ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات آسانی سے ایسی عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پر قابض اور عاشق ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں بزدل اور کمزور دل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جنات آسانی کے ساتھ عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین